تو یار آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ ان سب لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہونے والی ہے جو ریپ آٹسٹ ہیں اور کافی ٹائم سے انڈرگاؤنڈ ہی پاپ میوزک کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنا ٹیلنٹ شو کروانے کا بڑے لیول پر ابھی تک موقع نہیں ملا تو یار پاکستان میں ریپ کا ایک کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور یہ کمپیٹیشن کروا رہے ہیں آورڈب ریکڈز والے مجھے اس ریپ کمپیٹیشن کی پرموشن کے لیے نہیں بولا گیا میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس میں پارٹی سپیٹ کر سکو اور اپنے ٹیلنٹ کو کسی بڑے لیول پر شو کر سکو اور اس سے آپ لوگوں کے کیریئر کو بھی کافی درہ پوش ملنے والا ہے تو اس ریپ کمپیٹیشن کے جو جوجز ہیں وہ ہیں سنی کان دورانی سپیٹی اور موجی سنی کان دورانی اور موجی پاکستان سے ہیں اور سپیٹی کا تعلق کینیڈا سے ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ریپ کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کیسے کرنا ہے تو فرسٹ افول آپ لوگوں کو ایک بیٹ ملے گی ایک منٹ کی جس پہ آپ لوگوں نے اپنے ریپ کے بارزہ سپیٹ کرنے ہیں اس بیٹ کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جب آپ لوگ اپنا ریپ ریڈی کر لو تو آپ لوگوں نے اپنے ریپ کو اوور ڈب ریکٹس والوں کو بھیج دینا ہے ان کا انسٹاگرام پیج آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ ان کو ڈی ایم کر سکتی ہو اور اگر آپ لوگ اپنی پرفائل پہ اپلوڈ کرنا چاہو تو ان کو ٹیگ ضرور کرنا اور یہ والا ہیشٹیگ لگانا مت بھولنا تو اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو وینرز ہوں گے ان کو کیا کیا ملنے والا ہے تو اس کا جو فرسٹ وینر ہوگا اس کو دس ہزار کیش پرائز ملنے والا ہے ایک فری بیٹ ملے گی اور ان میں سے کسی آرٹس کی ای پی میں کام کرنے کا موقع ملے گا سینکنڈ وینر کو فری بیٹ ملے گی اور اس کے کسی ایک گانے کی ریکوڈنگ بھی کی جائے گی اور مکسنگ ماسٹنگ سب چیزیں فری ہوں گی اور تھرڈ وینر کو صرف ایک فری بیٹ ملے گی تو جاؤ یار جا کے اس ریپ کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آر یار افتار کی طرف سے تو یار ارسینڈلی آپ لوگوں نے امن بیسلا کیس کے بارے میں سنائی ہوگا اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو سکے لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتی ہو لیکن انشورٹ میں میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ امن بیسلا دلی سی ہیں اور ریچینڈلی انہوں نے سوسائیڈ کر لی ہے سوسائیڈ کیوں کیا ہے اس کی ریزن جو ہے وہ بھائی نے ڈیٹیل سے بتائی ہے لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو انشورٹ میں بتا دیتا ہوں کہ امن بیسلا کی ایک فرینڈ تھی نیہا جندل جو کہ انہیں کافی ٹائم سے بلیک میل کر رہی تھی اور ان سے کافی دا پیسے وغیرہ بھی لے رہی تھی اور اس میں ایک سنگر بھی شامل ہیں گھو سوامی سومیت گھو سوامی ان کا نیم ہے اور ریسینڈلی ان کا ایک گانا بھی وائرل ہوا تھا اگر آپ لوگ ان کو جانتے ہو تو آپ کو اس بارے میں پتا ہی ہوگا لیکن اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو امن بیسلا کی ویڈیوز جا کے دیکھ لینا اس میں انہوں نے فیکٹس کے اوپر بات کری ہے اور ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ دکھائیں بھی ہیں اور لوگ ڈاؤن کے شروع میں وہ کافی لوگوں سے اس کے بارے میں ہیلپ مانگ چکے ہیں لیکن کسی نے بھی ان کی ہیلپ نہیں کری دو تین دن پہلے یہ انہوں نے سوسائٹ کر لی ہے اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اسی ویک میں ہی آئیں ہیں اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں انہوں نے رفتار کا نیم بھی لیا تھا کہ رفتار لڑکیوں کی رسپیٹ کرتے ہیں جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے تو رفتار نے جب یہ ویڈیوز دیکھیں تو رفتار نے اس چیز کے اوپر ایکشن لیا لیکن تب تک امن بیسلا سوسائٹ کر چکے تھے تو رفتار کی جو پہلی ویڈیو آئی تھی اس چیز کے اوپر آپ لوگ پہلے وہ دیکھ لو بھائی جی میرے نام رفتار ہے اور سب کو رام رام ہے اور اتنی سی بات ہے کل امن بھائی کے گھر جانا ہے امن بیسلا کے گھر پہ جنہوں نے بھائی نے سوسائٹ کیا ہے بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے اور جو بھی ان کا جسٹس ہے وہ ان کو دلانا ہے ان کے مہباب اس ٹا ہم اکیلے ہیں ان کی ایک بہہن ہے چیما جس کے بارے میں میں نے ان کی ویڈیو میں دیکھا ان کو ایسا لگنا نہیں چاہے وہ اکیلے ہیں تو سیکٹر گیارہ بی تھری مکہ نمبر دو سو اٹھارہ کل روہنی میں ہم سارے لوگ مل رہے ہیں اور ملنا ہے اس جنگ کو انت تک لڑنا ہے کسی بھی بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل ساتھ ہے بھائی کل مل رہے ہیں تو اس کے بعد رفتار امن بیسلا کے گھر گئے جہاں پہ ان کے ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے اور وہاں سے وہ پولیس ٹیشن بھی گئے اف آئی آر کٹوانے کے لیے تو پولیس نے شروع میں اف آئی آر نہیں کٹی ایسا رفتار نے بتایا تھا لیکن رفتار نے بعد میں اپ ڈیٹ کر دی تھی کہ پولیس نے اف آئی آر کٹ لیا اور ملزمان بہت جلد پکڑے جائیں گے لیکن کل جو ہے امن بیسلا کی مدر کی طرف سے ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو فرینڈ ہے یعنی کہ امن بیسلا کی جو کہ ان کو بلیک میل کر رہی تھی نیہا جندل اور اس کانٹروورسی میں جو سنگر ہیں سومیت گھو سوامی ان کو بھی پکڑ لیا گیا لیکن ایک جو بند ہے اس کیس میں وہ ابھی تک فرار ہے آپ لوگ ان کی مدر کی ویڈیو پہلے دیکھ لو میں امن بیسلا کی ممی اپنے چھتیس برادری کو ہاتھ جوڑ کر دھنیواد کرتی ہوں آپ لوگ آئے پولیس پر دباؤ بنایا آپ لوگوں نے تبھی ایف آئی آر درج ہو پائی ہے جس میں نیہا جندل سومیت گھو سوامی گرفتار ہو چکے ہیں جس میں ابھی ایک فرار ہے ویپن خطری میری پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی آریسٹ کرا جائے اور ان لوگوں کو ایسی سجا دی جائے کہ کسی بچے کے ساتھ دوبارے ایسا کام نہ کریں کسی کا گھر برواد نہ کریں اور آپ نے دکھا دیا کہ امن بیسلا آپ کا ہی بیٹا تھا آپ کا ہی بھائی تھا آپ کو ایسے ہی آگے بھی ساتھ دینا ہے اپنے بچے کا اپنے بھائی کا جنہوں آپ لوگوں نے صبح سے لے کے شام تک جب تک ہے فائیر درج نہیں ہوئی آپ لوگ کوئی بھی نہیں لے میں بہت ہاتھ جوڑ کے دل سے بہت بہت دنیا بات دیتی ہوں آپ کو آگے بھی اپنے پریوار کا ساتھ دینا ہے میرا پریوار ہے میرا سماج میری چتس برادری تینک یو سو مچ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ امن بیسلا کی ویڈیوز جا کے دیکھ سکتی ہو وہاں پہ امن بیسلا نے ساری چیزیں فیکٹس کے ساتھ پروف کر کے دکھائی ہوئی ہیں لیکن ابھی امن بیسلا اس دنیا میں نہیں رہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ کرشنا اور افتار اس کیس میں انوالو ہو چکے ہیں تو آگے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی اس کیس کے حوالے سے تمہیں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے وائڈ کی طرف سے تو وائڈ کی جو اپ ڈی پی آ رہی تھی فور ایور فور آ وائل اس اپی کا پہلا ٹریک شاید آپ لوگوں کو اس منت میں دیکھنے کے لیے مل جائے کیونکہ وائڈ کی طرف سے ایسی سٹوری آئی ہے فور ایور فور آ وائل اپ ڈی پی سٹارٹس دس منت تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ڈی وائن کی طرف سے تو ڈی وائن کی جو آ رہی تھی پونے آپ آپ اس کا سینگن ٹریک بہت جلد آؤٹ ہونے والا ہے کیونکہ ڈی وائن کی طرف سے ایسی سٹوری آئی ہے اور کل ان کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی آیا تھا تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اپ ڈی پی آر کی طرف سے تو اپ ڈی پی آر کی بھی جو آ رہی تھی رہ گے ہندوستان اس کا سینکھی ٹریک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ ای پی آر کی طرف سے بھی ایسی سٹوری آئی ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں سکتی ہو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہے ڈینو جیمز کی طرف سے تو ڈینو جیمز کا بھی آپ لوگوں کو بہت جلد ایک ٹریک ملنے والا ہے کیونکہ ڈینو جیمز نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں لکھا ہوا تھا شانت ہوں آشانتی کے لیے ریڈی رہنا کبھی بھی آ سکتا ہوں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اپ کمنگ ٹریکس کے بارے میں تو بوہیمیا سر کا جو ٹریک آ رہا تھا مٹی آ رہے نہیں وہ ٹریک آج یوٹیوب پہ آؤٹ ہونے والا ہے تو نیکسٹ ٹریک ہے اک کا اور ایم سی الطاف کا اور اس ٹریک کا نیمیں گھوست رائیڈر یہ ٹریک آپ لوگوں کو سیمتھ اکتوبر کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا میں اس ٹریک کے لیے کافی دہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگ بتاؤ کہ آپ بھی ایکسائٹیڈ ہو یا پھر نہیں تو نیکسٹ ٹریک ہے دی ایم سی کا ٹریک آنے میں کون فیسٹ پوسٹر آپ لوگ کے سامنے ہی ہے یہ ٹریک ٹریک 10 اکتوبر کو آؤٹ ہونے والا ہے تو نیکسٹ ٹریک ہے جے ہند کا ٹریک آنے میں ایک پل اس کا پوسٹر بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے یہ ٹریک فیلہ الکمک سننا ہے لیکن جب بھی آئے گا آپ لوگوں کو اس چینل کے صرف اپ ڈیٹ مل جائے گی تو نیکسٹ ٹریک ہے بالی کا شاید یہ ٹریک نیکسٹ ویک میں آؤٹ ہو جائے کیونکہ بالی کی طرف سے ایسی سٹوری آئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا تو جب بھی آئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو اب باری آتی ہے تو ساد خان کا ایک ٹریک آؤٹ ہوا ہے ٹریک اینے میں تم خاص تھے اور یہ ٹریک جو ہے آشر کی مکسٹیپ لوو نیور ڈائز کا تھرڈ ٹریک ہے ٹریک کافی صحیح ہے آپ اسے جا کے سن سکتی ہو تو نیکسٹ ٹریک ہے موفارڈ کا موفارڈ کا یہ سرپرائز اور ٹرپ ہوا ہے کل رات یہ ٹریک آؤٹ ہوا ہے موفارڈ کے اپنے چینل سے ٹریک ہے نہیں میں ایگو فرینڈلی ٹریک مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ لوگ بھی جا کے سن سکتی ہو تو نیکس ٹریک ہے رنویر پاجی کا رنویر پاجی کی جو اپی آریتی سرکل اس کا یہ پہلا ٹریک ہے آپ اسے بھی جا کے سن سکتی ہو تو بس یار آج کے لیے اتنی ہپاپ سیلیٹڈ اپ ڈیٹ دیں مزید ہپاپ سیلیٹڈ اور ریپ نیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ چھوڑے رہو ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ